ہیلو کلاس نائنٹ آپ نے پچھلے ویڈیوز میں چار چپٹرز کمپلیٹ کر لیا ہے آپ کا چوتھر چپٹر تھا وہ تھا روٹیشن اور ریولیوشن اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سٹرکچر اف دی ارٹھ پہ چلیے انٹرڈکشن پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے بہت سارے میپس ہوتے ہیں ارٹھ کے پورے ورڈ کے سب طرح کے میپس ہوتے ہیں تو میپ کے درو ہم کو ارٹھ پہ کیا کیا بسٹریبیوشن ہے مطلب کہ کہاں پہ ماؤنٹین ہے کہاں پہ پلیٹو ہے یہ سب پتہ چل جاتا ہے ہم اپنی ڈیلی لیاک میں بہت زیادہ concern نہیں ہوتے ہیں انٹیریئر کے بارے میں کیونکہ ہمارا لینا دینا کیا ہوتا ہے انٹیریئر سے نہیں ایکسٹیریئر سے ہوتا ہے ارٹھ کے اوپر ہی تو رہتے ہیں اندر تو رہتے ہیں نہیں ہم ارٹھ کے اوپر جو بھی ہے ماونٹین ہے پلیٹو ہے پلانچ ہے اب آپ کو بتا دوں کہ جیسے کی جس کو پریکربک آبدہ کہتے ہیں like earthquake ہو گیا earthquake مطلب جو زلزلہ زمین میں ہوتا ہے زمین کے اندر والکنی کرپشنز جو عالم اکیفرٹا ہے تو سنامی ہوتا ہے وہ ہماری لائف کو ایفک کرتا ہے لیکن یہ اندر سے ارجنیٹ ہوتا ہے اب یہ ہوتا کہ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بہت سارا کیا ہوتا ہے large scale loss of life and property لائف پہ اور property پہ بہت نقصان ہوتا ہے تو اس انسیڈنس کے لیے ہمیں کیوریوسٹی ہوتی ہے جاننے کے لیے کہ اندر کیا چیز ہیں کس وجہ سے یہ جو calamity ہو رہی کیوں ہو رہی کیسے ہو رہی تو بیسکلی یہ جو calamities ہوتی ہیں یہ structure of the earth اندر سے related ہوتی ہیں اندر کے اندر میں جو بھی activities ہوتی ہیں جو بھی حلچل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اوپر یہ عبدہ آتی ہے چلی اندر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تو the interior of the earth is the interior structure of the earth earth کا اندرونی structure کیسا ہے اس کے بارے میں آئیے بات کر لیتے ہیں the radius of the earth is 6371 6371 کلومیٹر جو radius ہوتا ہے ہمارے earth کا یہ مطلب center point آپ کو پاتا ہے ایک circle کا جو center point ہوتا ہے وہ radius ہوتا ہے اور center سے لے کر اس کے کسی بھی edge تک چاہے کسی بھی edge پر لے جائے کسی بھی کنارے پر for example یہ ہمارا center ہے ٹھیک ہے اس کو اس edge تک لے جائے یا اس edge تک لے جائے کہیں تک بھی لے جائے یہ ہمارا radius کہلاتا ہے تو radius کتنا ہے 6371 ہے even in mining operations the maximum debt that as man has reached in the earth is not more than 12 km اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو mining خدا ہی وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی اگر ایک انسان کی بات کرتے ہیں تو humans میں سے صرف اور صرف لوگ 12 km تک اندر پہنچیں اور اس سے زیادہ depth میں کوئی نہیں گیا صرف 12 km اندر تک ہم ارت کی گئے ہیں اور اس سے زیادہ depth میں نہیں گئے ہیں لیکن بہت depth ہوتی ہے earth کی hence it is very difficult to get exact information اس لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے earth کی exact information بتا کرنا لیکن کیا ہے ہمارے جو indirect evidences logical thinking اور scientist کی studies ہیں انہوں نے internal earth کو structure کو define کیا ہوا ہے the 3 broad classification of the interior of the earth are 3 broad classification کون سے crust mantle and core چلیں crust کے بارے میں جاتے ہیں the outermost layer of the earth is related to the earth surface man's life is affected directly by the crustal movements land areas mountains and oceans are the part of crust crust مطلب یہ باہری حصہ یہ جو سب سے باہر جس پر ہم رہتے ہیں یہ crust کہلاتا ہے crust ہماری کیا soil form کرتی ہے ہماری life crust سے affected ہوتی crust سے جس طرح سے اوپر کا مومنٹ ہوتا ہے ہم اسی سے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے ہم crust پہید نکلتے ہیں crust سے ہم سب کچھ لینا دینا land areas mountains oceans یہ سارا کہاں پہ ہے crust میں سب سے اوپر ہیں جو بھی پہ سوچا اور mountain اگدم اچھ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے land کے features ہیں الگ الگ طرح سے land ڈیوائیڈ ہے اپنی heights کو لے کر جو ہماری ارث کا اپر پارٹ ہے crust کا وہ کس سے بنا ہو ہے تو crust بھی دو پارٹ میں دیوائیڈ یاد رکھی کہ crust کے بھی دکھا plus aluminium the ocean bottoms are composed of denser material termed as semen ڈیوائیڈ اوشن bottom مطلب نیچے حصے کی بات کرتے ہیں اپر part of crust کی بات کلی crust کا اوپری حصہ اور جو ہم نیچے جو ocean کی floor ہوتی ہے اپنی ocean کی floor کے بارے پتہ ہی ہوگا یہ دینسر مٹیریل سیلکا اور مانگنیشم یہ تھوڑا سا گہرے ہمارے پدار سیلکا اور مانگنیشم سیال مطلب ہم نے پڑھا یہ سیلکا اور ایلومینی اس میں گرنائیڈ ہوتے بہت زیادہ گرنائیڈ ایک طرح کا ماربل ایک طرح کی روک ہے ٹھیک دینسٹی آب دینسٹی گہرائی کتنی ہوتی 2.7 گرام پر سنٹی میٹر کی کونٹیننٹس آر فارم بائی سیال مطلب جتنے بھی کونٹیننٹس ہمارے سیون کونٹیننٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے سیال سیلکا اور سیلکا سیلکیٹس آف الیومینیم پٹیشیم اور سوڈیم آر ایبیڈنٹلی ایبیڈنٹلی فارم کون کون سی ہمارے الیومینیم پٹیشیم سوڈیم ان کے سیلکیٹس بہت زیادہ پوانٹیٹی میں پائے جاتے ہیں اس لیئر میں سیما لیئر جو ہوتی ہے وہ سیال کے نیچے ہے سیما کون سی ہوتی ہے ہماری سیما میں ہمارے سیلکا اور مگنیشم ہے اس لیئر کنسر یہاں پہ بسارت ہوتی ہے مگما اس لیئر مگما اس لیئر میں پائے جاتا ہے نیچے والی لیئر میں اپر پارٹ میں نہیں کرسٹ کے لور پارٹ میں جس کو سیما کہتے ہیں اس میں مگما پائے جاتا ہے مگما مولٹن مڈیریل ہوتا ہے مگما کیا ہوتا ہے ارث کے اندر سے جو گھلا مڈیریل نکلتا اس لیئر دورن والکنک ارپشن اب جب یہ ارث کے باہر آجاتا ہے یہ مگما جب تک ارث کے اندر رہتا ہے تب تک یہ مگما رہتا ہے جیسے ارث کے باہر آتا ہے یہ لاو کہلاتا ہے والکنک ارپشن میں جب جولہ مکی پڑتا ہے اس سارا آئیٹم بہت سارا چیزیں نکلتی ہے اس میں آئین ہوتے ہیں اس میں بہت سارے آلومینیوم پائے جاتے ہیں بہت سارے چیزیں پائے جاتے ہیں دنسٹی آف دس لیئر آئیٹم پر سنتی میٹر کیو اس کی دنسٹی کتنی ہوتی ہے 3 گر پر سنتی میٹر کیو ہوتی سلکیت مگنیشیم آب باؤنڈری بیٹوین دا کرسٹ آن دا مانٹل آب دکھا دیتی ہوں کرسٹ آن دا مانٹل کے بیچ میں یہ آپ نے دیکھ لیا یہ کرسٹ ہے یہ جو براؤن براؤن ہے اور یہ مانٹل بیچ باؤنڈری یہ پتھلی باؤنڈری موہو اور موہو روویوک discontinuity اس کا نام دیا گیا اس باؤنڈری کو ٹھیک ہے اس موہو روویوک ان دا موہو روویوک یہ جو بیٹری ہے کس نے دسکور کری تھی یہ بیٹری دسکور کری تھی کرو تھی سسم لاؤج جو ہماری اندر کی سسم گرافی کے بارے میں پڑھائی پڑھتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں اس کا نام دیا تھا اب آ جاتے سیکنڈ لیئر مانٹل یہ جو پنک لیئر دیکھیں یہ پنک لیئر کرسٹ کے آب مانٹل ٹھیک ہے دا لیئر بیلوو دا کرسٹ اس مانٹل کرسٹ کے بار جو لیئر ہوتی ہے وہ ہماری مانٹل کہلاتی مطلب کہاں سے شروع ہوتی 48 سے شروع ہوتی ہے 48 تک 0 سے لے 48 تک تو کرسٹ ہوتا ہے 48 کلومیٹر سے لے کر اگر ہم اندر زمین کی 2900 کلومیٹر تک جائیں گے تو یہ مانٹل کہلائے دیکھ کتنی ہوتی 2900 کلومیٹر تک ہوتی ہے کونس پریشن آپ سیلیکیٹ منرل پای جاتے سیلیکیٹ منرل آئین مینیشم آئین اور مینیشم رچ ہوتی سیلیکیٹ یہاں کسی مینیرال ہوتی آئین مینیشم ہوتا مینیشم سیلیر تیمپریچر این دنسیٹی انکریز with the increase in depth اب ہوتا کہ اس لیئر میں جیسے جیسے ہم اندر جاتے ہیں جتنا جتنا ہم اس لیئر کے اندر جاتے ہیں like 29 سے اوپر جیسے کہ مالو 2700 2800 2900 جتنا ہم اندر جاتے ہیں اتنا کیا ہوتا ہے temperature اس لیئر کا بڑھتا جاتا ہے گرم ہوتی جاتی ہے یہ اندر لیئر the boundary between the mantle and the next لیئر core is termed as gut and work discontinuity اب دیکھیں یہ mantle ہے اور یہ core ہے orange ان دونوں کے بیچ کی boundary یہ ہے یہ ہے boundary اس کا کہنام دیا گئے guttenberg discontinuating it was discovered by german geophysers named benu guttenberg انہی کے نام سے اس کو رکھا گئے کیونکہ انہوں نے اس کو discover کیا تھا چلیے اب ہم last ہمارا core اب دیکھ لیجئے اب ایسٹھو ناؤسفیر کیا ہوتا ہے ایسٹھو ناؤسفیر is a zone of rocks at the upper part of mantle اب ہوتا کہہ ہے کہ mantle بھی دو حصوں میں divided ہے mantle کو بھی دیکھا جائے گا تو دو حصوں میں divided for example جیسا کہ آپ نے دیکھ لیجئے کہ یہ mantle ہے mantle کا جو اپری حصہ ہوتا یہ ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتی ہے mantle کے اپری حصے میں پورے میں rocks ہوتی ہے اور بہت کیا ہوتی ہے ڈھے ساری rocks پائی جاتی ہے تو rocky part ہوتا ہے اس کو نام دیا گیا ہے آسٹھو ناؤسفیر is a zone of rocks at the upper part of mantle the material in this zone is semi-molten state یہاں پر semi-molten مطلب کہ بہت زیادہ مولٹن نہیں ہوتا اگدم گھلا ہوا material نہیں ہوتا rocks جو ہوتی ہیں آدھی گھلی ہوئی ہوتی ہیں آدھی کیا ہوتی ہیں hard ہوتی ہیں it is related to volcanic eruption plate tectonics isostesi اب اس layer میں کیا ہوتا ہے جوالا مکھی پھٹتا ہے تب ہی وہ باہر کرس تک پہنچتا ہے plate tectonics مطلب کہ جو earth کے اندر کیا ہوتی ہے بڑی بڑی چٹانے ہوتی ہیں plates ہوتی ہیں جو آپس میں لڑتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر plate tectonics بھی ہوتا ہے isostesi isostesi بھی ہماری کیا ہوتی ہے اندر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں چلیے core کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ last layer ہے core it is the deepest and the most inaccessible zone in the earth ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے سب سے اندر کا part ہے یہ دیکھیں یہ core deepest ہے اور اس کو inaccessible مطلب جہاں پر پہنچنا مشکل ہے جس کے بارے میں information بہت ہی کم ہے یہ کہاں سے start ہوتی ہے اس کی depth 5100 دیکھیں ہم یہاں سکتا تو mantle تھی پھر اس کے بعد core دیکھیں core بھی دو حصوں میں divided ہے یاد رکھئے core دو پارٹس میں divided ہے inner core outer core core یہ ہماری کہاں تک جاتی ہے inner core 6371 6371 kilometer تک تو یہ بہت inaccessible ہے ٹھیک ہے temperature and density are highest in the zone اس zone میں temperature بہت high ہوتا ہے اور density بھی بہت high ہوتی ہے materials کافی dense بہت گہرے ہوتے ہیں the core is divided into two parts core بھی دو پارٹ میں divided ابھی میں نے آپ کو بتایا outer core inner core outer core extends from mantle up to the depth of 5100 kilometer mantle سے شروع ہوتا ہے 5100 kilometer تک outer core ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد 51 سے شروع ہوتا ہے ہمارا liquid state اب یہ upper part تو rocky part ہو گیا لیکن نیچے والا part جو asthono sphere میں نے اس کو بتایا تھا اس کے بعد جیسے asthono sphere ہمارا کس میں تھا ہمارے mantle 2 part میں divided rocky part ہمارا asthono sphere اب یہاں پر بھی کیا ہے اسی طرح سے inner core میں جو کیا ہے this is in liquid state outer core ہمارا semi molten ہوتا ہے اور inner core liquid state میں ہوتا ہے the inner core extends from about کہا سے شروع ہوتا ہے 5100 kilometer سے شروع ہوتا ہے اور یہ کہا پہ ختم ہوتا ہے 6371 ٹھیک یہ دیکھئے core شروع ہوا 29 سے پھر اس کے بعد outer core ختم ہوگے 51 پھر 51 سے شروع ہوتا ہے یہاں تک end ہوتا ہے 6371 kilometer تک یہ ہمارا سب سے زیادہ density یہاں پر ہوتی ہے the inner core extends from 500 kilometer to the center of the this is in solid state اب یہ چیز ہمیشہ یاد بھولیے گا مد نہیں کہ جو ہمارا outer core ہوتا ہے وہ ہمارا liquid state میں ہوتا ہے outer core liquid state میں ہوتا ہے لیکن inner core جو ہوتا ہے وہ جسے کیا ہوتا ہے کہ inner core بہت زیادہ solid ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ دبا پڑتا ہے کسی چیز کا جیسے کیا دودھ فٹ جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے دبا دیتے کسی چیز کے نیچے تو جم جاتا ہے کی نہیں وہ دودھ ٹھیک ہے نا جم جاتا اسی طرح سے پریشر کی وجہ سے اب یہاں پر بھی پریشر ہوتا تو اندر آئیٹیم سولید ہو جاتے ہیں جو کی آؤٹر core میں liquid ہوتے ہیں inner core میں سولید ہو جاتے ہیں پریشر at the center of the earth is about 3 million seven seventy thousand times the pressure of the atmosphere اتنے time زیادہ ہمارے atmosphere ہوتے ہوتے اسے ملٹیپلائی کر دیجئے اتنا زیادہ ہمارے کیا ہوتے inner center of the earth میں پریشر ہوتا ہے بہت ہی پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اب core کس چیز سے بنائے core is composed of nickel and ferrous material core nickel and ferrous materials ہے nickel مطلب ہمارے ہوتے nickel nickel آپ پتا ہے کہ ایک طرح chemical ہے اور ferrous ہمارا iron ہے ٹھیک ہے تو دونوں سے ملا ہوا the earth has its own magnetic field اب آپ پتا ہے کہ earth magnetic field ہوتی ہے جسی کی بہت gravitation force ہوتا ہے due to the earth's magnetic properties using a magnet compass we are able to find the north direction this is possible due to the presence of iron bridge core اب آپ پتا ہے کہ earth کے اندر بہت زیادہ کیا ہوتی کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ iron bridge اندر iron bridge core ہوتا ہے اور بہت زیادہ iron کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر magnetic force اور ہم کمپس لگا کے کمپس نیڈل ہوتی ہے جس کو جیو لوجی گروف کرتے ہیں ڈائریکشن جاننے کے لئے تو وہ نیڈل کیا ہوتی ہماری ڈائریکشن ہمیں بتاتی ہے نوات کا ڈائریکشن بتانے لگتی اور وہ کیسے نیڈل گھومتی ہے کیونکہ نیڈل نوات ڈائریکشن تو magnetic field یہ ڈیبل ہوئی ہے کس وجہ سے اندر کے آئن کے بجے سے 10 سے بھی زیادہ دنسٹی ہوتی ہے جو ہمارے chemicals ہوتے ہیں جو ہمارے اس کے اندر metals پا جاتے ہیں اس کی 10 سے زیادہ دنسٹی ہوتی ہے اسی لئے لئے core کو مانا چاہتا میں پیسٹ ہے ٹھیک ہے so it is predicted that the core is composed of iron and nickel تو یہ مانا جاتا ہے کہ جو core ہے وہ iron اور nickel سے مل کے بانا ہوا ہے okay class in the next video we will start with evidence regarding the internal structure of the earth thank you class